دیکھئے یہ جو باتیں شاتراب الحق صاحب نے یہاں کہی ہیں تو ہر معاملے کو جب تک اس کو سمپل اور سادہ رکھا جاتا ہے وہ معاملہ ٹھیک رہتا ہے جب کسی بھی معاملے میں غلو یعنی ایکسٹریمزم کو لائے جاتا ہے تو پھر وہ معاملہ حق سے باطل کی طرف چلا جاتا ہے یہ بات آپ لوگوں کے لئے بڑی تعجب کی ہوگی کہ آج سے کوئی سو سال کے قریب عرب جو ہے اس میں بدعات اور بدعاتوں پر چلنے کا جو معاملہ تھا وہ بعینی وہی تھا جو آج ہمارے ہاں یا عرب کسی بھی عرب ملک میں آپ چلے جائے کہ مولود کا ہونا اور جلوسوں کا ہونا اور مزاروں کا سجانا مزاروں کا بنانا مزاروں پہ جا کے معاملات کا کرنا یہاں تک کہ لوگوں کا درختوں کے ساتھ وہ ایک وابستگی کا ہونا اور ہر درخت کے بارے میں یہ مشہور کیا جانا کہ یہ حضور کے زمانے کا درخت ہے یہ مبارک درخت ہے یہ صحابہ کے زمانے کا درخت ہے یہ لکڑی حضور کے زمانے کی ہے یہ جو پتر ہے یہ حضور کے زمانے کا یہ صحابہ کے زمانے کا اور پھر وہ سرزمین بھی ایسی تھی کہ وہاں پر ہر چیز کی جو نسبت تھی وہ کرنے میں بظاہر کوئی بھی پرانی چیز نظر آتی تھی وہ کہتے تھے یہ حضور کے زمانے کی چیز ہے لوگ اس کے اعتقاد شروع کر دیتے تھے تو اس زمانے کے جو کچھ لوگ تھے انہوں نے جب ان معاملات کو دیکھا ان بدعات کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ پھر ایک تحریک شروع کی جسے عبدالوحاب نجدی کی تحریک کہی جا سکتی ہے محمد ابن عبدالوحاب نجدی کی تحریک آ جا سکتی ہے اور پھر وہ ذرا سخت ہوئے اور انہوں نے اس سختی کے معاملے میں ان تمام چیزوں کو توڑنے کو اپنے لئے لازم سمجھا جو چیزیں ان چیزوں کی ان بدعات کی بنیاد بنتی ہیں تو اس حد تک تو یہ بات ٹھیک تھی لیکن پھر وہ اس تنی شدت آئندہ کے لوگوں میں آتی گئی کہ جو واقعی قابل احترام جگہ تھی ان جگہوں کو بھی توڑنے لگ گئے وہ جو واقعی اس قابل جگہ تھی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کی جائے ان کو بھی توڑنے لگے اور ہر چیز کو انہوں نے رگڑنا شروع کر دیا تو یہ ایک حد سے زیادہ تجاوز ہوا جس سے تمام امت جو ہے وہ پریشان تھی شاہ ترابل اقصاب نے اس وفت کا ذکر کیا کہ جو وہاں گیا تھا اس میں اصل جو شخص تھے ان کا ذکر کیا نہیں شبیر احمد عثمانی صاحب جو گئے تھے اور یہ جو خانہ کعب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس کو توڑنے کی جو بات ہوئی تھی اس پر جو ہے وہ انہوں نے جا کر ان سے کہا تھا کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی نہیں کی تھی خانہ کعبہ میں تو آپ روز رسول میں تبدیلی نہ کرے امت جو ہے اس سے غصے میں آئے گی لہٰذا یہ جو اب ان کا جو معاملہ ہے کہ ان کو بالکل ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز خرار نہ دینا ان کو بالکل جو ہے وہ بہت زیادہ اسلام سے خارج لوگ شمار کر دینا یہ ان کی طرف سے جذباتیت اور غلطی ہے